شہزاد اکبر کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگی ترین گروپ کے مزید 13 ارکان نے بھی وزیراعظم سے معافی کے لیے کوششیں شروع کر دی سینئر اہنما نے آئندہ انتخابات میں ترین گروپ کے ارکان کے لیے پارٹھی ٹکٹ مشکل قرار دیا نئی مشرف بات ریپورٹ کریں گے حکومت کو چیلنج کرنے سے بعد پاؤں پکڑنے تک آفانکچی نظیر چوہان نے تین روز قبل لاہور میں مشیرے داخلہ شہزاد اکبر کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگی اس موقع پر وہاں چند کابینہ ارکان اور پارٹھی رہنما بھی موجود تھے ذرائع کے مطابق نظیر چوہان نے شہزاد اکبر کو کہا کہ اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھیں اور تحقیقاتی اداروں سے میری جان چھڑائیں دوسری جانی پی ٹی آئی کے سینئر رہنما نے بتایا کہ نظیر چوہان کے بعد اب ترین گروپ کے مزید تیرہ ارکان نے بھی وزیر آزم سے معافی تلافی کے لیے کوششیں شروع کر دی ہیں اس سلسلے میں آہم وزراء اور پارٹھی رہنماوں کے ذریعے پیغامات پہنچائے جا رہے ہیں لیکی ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر آزم کی جانب سے معافی کے امکانات کام ہی ہیں آئندہ انتحابات میں ان ارکان کو پی ٹی آئی کی ٹیگٹ بھی نہیں دی جائے گی نئی مشروبات سما لاہور تحریک انصاف کے سینیٹر اجاز چہدری جہانگیر ترین گروپ کا نام سنتے ہی سیخ پا ہو گئے دو ٹوک بتا دیا پی ٹی آئی میں کوئی دوسرا گروپ نہیں جس نے پارٹھی میں رہنا ہے امران خان کی قیادت میں رہے دینگیں بلاول صاحب بھی مار رہے ہیں اور لنگڑی پی ڈی ایم جو ہے وہ بھی مار رہے ہیں شکنجہ کسا جائے لٹیروں کے اوپر وہاں جا کے گلچھریں اڑا رہا ہے وہ جو رہبر ہے نون لیگ کا تو اس کے اوپر کوئی گریفت ہو جہانگیر ترین صاحب تحریک انصاف کا حصہ ہے ان کا کوئی گروپ نہیں ہے اپنے کسی نے رہنا ہے تو تحریک انصاف کے ساتھ رہے ورنہ اس کے اندر اتنی اخلاقی جرت ہونی چاہیے کہ وہ آ کے کہے کہ میں امران خان قیادت کو تسلیم نہیں کرتا یہ گروپنگ وغیرہ کی بات جو ہے وہ بند ہونی چاہیے واضح طور میں تنبیہ کر رہا ہوں کسی ایسے شخص کو یہ لفظ دوبارہ استعمال کرتا ہے اور میمبر ایپ پارلیمنٹ کا دوہزار تئیس کے جو کینی ریٹس ہوں گے جو لوگ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں وہ انشاءاللہ ریپیٹ ہوں گے جو مسائل پیدا کر رہے ہیں وہ ریپیٹ نہیں ہوں گے چوئی پرویز علیہ صاحب وہ ہمارے تحادی ہیں یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان کی کروی کسیلی بھی سنیں اور انہیں اپنے ساتھ لے کر بھی چلیں ایک اور انگی مہران ٹاؤن کی فیکٹری میں سولہ مزدور زندہ جل گئے جیل لومہ فیکٹری کی کھڑی